پاک ڈیفنس قومی مومنٹ کی چیئر پرسن محترمہ سبین ملک کا میگا نیوز کو خصوصی انٹرویو مزید تفصیلات چانتے ہیں شاید صحیح کی اس ریپورٹ میں پاک ڈیفنس قومی مومنٹ کی چیئر پرسن محترمہ سبین ملک صاحبہ نے کہا کہ پاک ڈیفنس قومی مومنٹ ایک سیاسی تنظیم ہے یہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے دن بر دن پاک ڈیفنس قومی مومنٹ کے کارکنان میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں غریب امیر اور ہر قسم کی زبان بولنے والے بلا تفریق موجود ہیں یہ سب کی پارٹی ہے پاک ڈیفنس قومی مومنٹ پورے پاکستان کے غریب بچوں کے لیے سکول قائم کر رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک ڈیفنس قومی مومنٹ کے بنیاد 13 جولائے 2021 کو رکھی گئی تھی اور اس کو بنانے کا مقصد کہ ملک سے جو ایک قومیت پرستی فرقہ پرستی ایک جو ہم علاقائی زبانوں کے بنیاد پر تقسیم ہو چکے ہیں اس سب کا خاتمہ کرنا ہے ہم سب کو ایک جھنڈے کے تلے اکھٹا ہونا ہے ہمیں اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ ملک کا دفاع کرنا ہے اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور یہی بنانے کا مقصد ہے ہمارا پاک ڈیفنس قومی مومنٹ صاحب میں میرا نام لیفٹنٹ کے اونر ریٹائر محمد سعید ارشد ہے میں صدر ہوں پاک ڈیفنس قومی مومنٹ کا اور یہ ہمارا منشور ابھی آپ کو چیر پیرسن نے بتایا ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے اور انشاءاللہ اس کو کامیابی بھی دل آنی ہے اور بہتر انداز سے اس کو چلانے کوشش کریں گے جتنا بھی ہم سے ہو سکا پاک ڈیفنس قومی مومنٹ سن ارگنائزر میں آپ سے مخاطب ہوں پاک ڈیفنس قومی مومنٹ کا جو منشور ہیں وہ ہمارے قائدین نے آپ کے سامنے رکھا کہ آج کل ہماری جو ینگ جنریشن ہے نوجوان جتنے بھی ہیں وہ سوشل میڈیا اور مختلف ایکٹیوٹیز میں ایکٹیو ہیں جو اپنے اصل مقصد جو رکھتے ہیں دین کے حوالے سے اور ملک سے جو محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے دیگر کراچی اور سن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے ہمیشہ صرف اور صرف اپنے گھر تک اپنے خاندان تک اور اپنے ان دوستوں تک فوائد اور جتنے مواد تھے وہ محصور کیے جس کے اوپر آئینی حق جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے سندھ کے عوام کا ہے کیمرامین اسامہ خان کے ساتھ شاہی سعید میگا نیوز کراچی